اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیرو آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آٹھ سے نو سال تک کی بچی کا بہت ہی پیارا سا فروکر ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں تو جس کو بنانے کے لیے میرے پاس یہ لون کا فیبرک ہے جس کے پرنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میرے پاس لیس کے کچھ پیسز بچے ہوئے ہیں یہ میں گیرے وغیرہ پر یوز کر لوں گی تو یہ پیس میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اس کا پرنٹ کچھ اس طریقے سے ہے یہ اس کی سٹریپس کی شکل میں اس کی تھوڑی سی یہ دیکھیں بورڈر سے بنے ہوئے ہیں دو بورڈر ہے اور ایک بورڈر تھوڑا چوڑا ہے اور ایک تھوڑا سا کم ہے تو اس بورڈر کو پہلے میں نکال لیتی ہوں یہاں سے وائٹ جو آٹلائن ہے اس کی اوپر سے کٹنگ کروں گی اور اس بورڈر کو میں یہاں سے نکال لوں گی اس بورڈر کو یہاں سے نکالنے کے بعد اب مجھے اس کی جو لیندھے جی چیک کر لیتی ہوں مجھے جو چاہیے وہ سکس انچ تک چاہیے یہ سکس انچ تک بن رہا ہے اور یہاں سے ہاف انچ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں سے بھی میں کٹ کر لوں گی اور اب اس کو میں نے فول کا ایک رکھا ہوا ہے اور اس کی چڑائی میں یرمیٹ کروں گی تو فورٹین انچز تک میں یہ لوں گی تو یہ دو پیسز ہیں میرے پاس فورٹین انچز میں نے یہ اس کی ورث لی ہے اور سکس انچز اس کی لیندھ ہے اب جو باقی کا پیس ہے اور جو دوسرا بورڈر ہے اس کو میں گیرے کے نیچے لے کے آنگی اور بیک سائیڈ کے گیرے بلکل سمپل رہے گا فرنٹ سائیڈ کے گیرے پہ یہ آئے گا اور اس لیے کیسے اس کو سیٹ کر کے رکھا اور اوپر والا جو میں نے پیس کٹ کیا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے اس لیے اس کو برابر رکھتے ہوئے اس کی میں جو لیندھ ہے وہ برابر کر لوں گی تھرٹی ٹو انچز تک مجھے ٹوٹر لیندھ سے ہے یہ تو وہاں تک جتنی آ رہی ہے وہاں سے میں نے نشان لگا لیا ہے اور اب یہاں سے نیچے کی طرف گیرہ نکال لیا گیرے کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے دبل فولڈ اور اب یہاں سے بند سائیڈ سے سب سے پہلے ایک انچ پہ نشان لگایا اور اگین یہاں پہ میں نے 1.5 انچز پہ نشان لگایا اس کے بعد 2 انچز پہ نشان لگایا اور پھر 1.5 انچز پہ اور اسی طریقے سے میں آگر نشان لگاتی جاؤں گی ایک نشان 2 انچز پہ دوسرا نشان 1.5 انچز پہ اور جتنے بھی یہاں پہ نشان لگ سکتے ہیں اتنے میں لگا لوں گی ایک نشان میں 2 انچز پہ لگا رہی ہوں اور ایک جو ہے وہ 1.5 انچز پہ تو یہاں سے لینڈ جو اس کو لوں گی میں سیون انچز پر لوں گی دونوں سائٹوں پر لینے کے بعد یہاں سے لائن ڈرو کر لیتی ہوں اس کو آپ بعد میں اس طرح کی مدد سے کریس بنا سکتی ہیں میں بھی اس کو کریس بنا لوں گی اب جو میں نے نشان لگائے ہیں ان کے اوپر میں کر سکا لوں گی تاکہ جو دوسرا پیس ہے اس کے اوپر بھی یہ نشان چلے جائیں بیک سائٹ پر بھی اور اب یہاں سے یہ دیکھیں اس کو کچھ اس طریقے سے میں پکڑوں گی دو دو نشانوں کو اور یوں ان کی پلیٹس سٹیج کروں گی یہ دیکھیں جو دو دو انچ کا فاصلہ میں نے رکھا تھا ان کو میں نے پلیٹس بتا دینا ہے اب یہاں ایک اور پیس لیا ہے 15 انچز تک اس کی لینڈ ہے 7.5 انچز تک اس کی ویٹھ ہے اور اب اس کے ساتھ میں سلیوز کٹنگ کر لوں گی نارمل سلیوز کی کٹنگ کر رہی ہوں آگے سے بھی بالکل نارمل رکھوں گی یہ 8 سے 9 سال تک کی بیبی کے حساب سے یہ میں نے میرمنٹ کی ہے اب میں پلیٹس سٹیل نہیں سٹارٹ کروں گی تو یہاں پہ دو دو جو نشان ہیں ان کو آپ سے ملاؤں گی یہاں پہ آپ کو زیادہ نشان نظر آ رہے ہوں گے کٹس بھی تو وہ مرے سے بیک سائیڈ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی تھی تو میں نے دوبارہ سے ان کے نشان صحیح کی ہیں تو اب یہاں سے یہ دیکھیں اس کو میں سٹیج کر کے لاؤں گی جہاں پہ نیچے میں نے سیون انچز پہ نشان لگائے ہوا تھا وہاں تک تو اس طریقے میں نے تھوڑی سی کریس بھی بٹھا لی ہے اب ایک پلیٹ ڈالنے کے بعد دوسری پلیٹ بھی سیم اس طریقے سے ڈالوں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میں دو دو نشان لگا رہی ہوں ٹو انچز کے ڈسٹنس پہ ان نشانوں کو دونوں کو ملاؤں گی اور یہاں پہ پلیٹ بنا لوں گی اور یہ جو پلیٹ ہے یہ سیون انچز تک نیچے جائے گی اور اس طریقے سے کرتے ہوئے اگلی پلیٹ بھی سیم اس طریقے سے بنا لوں گی یہاں پہ آپ چاہیں تو تھوڑی باریک سی پر انٹکس بھی بنا سکتی ہیں اور چوڑی اس سے زیادہ بنائیں گی تو وہ زیادہ اچھی نہیں لگیں گی یہ میں نے سب سے زیادہ چوڑی بنائی ہے اور اب ان پلیئرز کو کچھ اس طریقے سے اوپر سے سیٹ کروں گی کہ دو دو پلیئرز کو آپس میں ان کے جو روخ ہیں میچ کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اوپر سے سٹیچ کر لوں گی تو آپ کو بتاتی چلوں جیسے میں فرنٹ سائٹ کا جو گیرہ ہے تیار کر رہی ہوں سیم اس طریقے سے بیک سائٹ کو بھی تیار کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں نے جو اوپر والا پیس کٹ کیا تھا چوڑائی کے حساب سے اس کو اس کے اوپر سٹیچ کروں گی جو وائٹ کلر والی جو بورڈر ہے اس کو میں اندر ہی دبا دوں گی وائٹ کلر کو میں نے شو آؤٹ نہیں کرنا تو اس کو جہاں تک یہ آ رہا ہے گیرے کے ساتھ وہیں تک اس کو سٹیچ کر لوں گی ایکسٹر جو گیرہ ہے اوپر سے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کو سیدھا کرنے کے بعد اس کی شیپ آئے گی یہ میں بعد میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ کر کے دکھا دوں گی کہ ان پلیئرز کے ساتھ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے فرنٹ اور بیک سائٹ کو تیار کرنے کے بعد شولڈر کی میگرمنٹ کر لیتی ہوں فائیو انچز تک میں نے شولڈر لیا ہے اور آرمال جو ہے وہ پورا یہاں تک لے کے جاؤں گی جتنا میں نے اس کو پر والے حصے کو ڈالا ہوا ہے اور نورمل یہاں سے آرمال کی کٹنگ کر لوں گی اور یہاں سے اس کو برابر کر لوں گی یہاں پر اس کی اتنی فٹنگ نہیں ہوگی تھوڑی سی ہلکی سی فٹنگ کروں گی اور نیک کی جو ہے وہ ٹو انچز تک میں ورث لوں گی اور ٹو انچز تک اس کی لیندھ لوں گی یہ بیک سائٹ کا نیک ہے فرنٹ سائٹ کو میں بعد میں 1.5 انچز یعنی ڈیڑھ انچز تک مزید اس کو ڈیپ کر لوں گی اس طرح سے اور اب فرنٹ سائٹ کا پیس علا کرنے سے پہلے اوپر سے تھوڑی سی تیرچی کٹنگ کروں گی شولڈر کے اوپر سے اور اب جو فرنٹ سائٹ کا آرمال ہیں میں ان کی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کروں گی اس سے فنشنگ بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد فرنٹ سائٹ کا جو نیک ہے اس کو تھوڑا سا مزید ڈیپ کر لیتی ہوں 1.5 انچز تک اور اس کے بعد جو بیک سائٹ کا نیک ہے اس کی یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائٹ کا نیک کچھ اس طرح کیسے آئے گا اور جو بیک سائٹ کا اس کی میں یہاں پہ کٹ لگاؤں گی 2.5 انچز تک اور یہاں پہ یہ پٹی سٹیچ کر لوں گی تو پٹی میں سیدھی سائٹ پہ رکھتے ہو سٹیچ کروں گی اور پھر اس کو بعد میں الٹی سائٹ پہ پلٹ لوں گی تو فرنٹس اس بارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مزید آپ کو اگر بی بی گرڈز کے فراؤکس کے ڈیزائنز دیکھنے ہوں تو آپ میرے چینل کو ضرور وزید کیجئے گا میں نے اپنے چینل پر بی بی گرڈز کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے فراؤک کے ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں اور فراؤک کے علاوہ کرتیز کے ڈیزائنز بھی شیئر کی ہوئے ہیں بچے ہوئے پیسز کے وہ کس طرح کیسے آپ کارامت بنا سکتی ہیں اس کے آئیڈیاز بھی میرے چینل پر اپلوڈڈڈ ہے اور جو آپ کے سپیر دبٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح کیسے بی 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 اس کے لیے ڈریس ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے آئیڈیاز بھی چینل پر موجود ہیں تو آپ شرلڈر کی سلائنیں لگا لیتی ہوں سمپلی جس طرح کیسے ہم لگاتے ہیں فرنٹ اور بیک سائیڈ کو پنیچے برابر رکھنے کے بعد اب میں نے ایک پٹی لی ہے 2.5 انچ چوڑی ہے اور کافی زیادہ لمبی لی ہے میں نے اس کو ایک سائیڈ پر اس طرح کیسے باریک سا فول کروں گی دو دفعہ اور اس کی بلکل کنارے پر سلائے لگاؤں گی یہاں پر اس پٹی کو آپ چاہیں تو پی کو بھی کروا سکتی ہیں لیکن جو لون اور کورٹن کے ڈریسز ہوتے ہیں ان کو سمپلی اگر اس طرح کیسے فول کر لیں تو بہتر ہوتا ہے تو یہ پٹی فول کرنے کے بعد اس کو میں نے اپنے نیک کے اوپر لگانا ہے کچھ اس طرح سے کہ اپنی جو فروکل اس کو میں نے الٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی اوپر اس پٹی کو بھی میں نے الٹا کر کے رکھا ہے یہاں سے اور اس کے اندر میں باریک باریک سی چونٹس بناؤں گی اب چاہیں تو سلائی بڑی کر کے اس کا داغہ کھینچ کے اس کی فرل بنا سکتی ہیں اور اب اس پورے راؤنڈ شیپ میں جو نیک میرا بنا ہوا ہے اس پورے راؤنڈ شیپ میں یہ میں اس کی فرل بنا کے لگا لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے فرل لگانے کے بعد اس کو میں سیدھی سائٹ پر پلٹوں گی اور سیدھی سائٹ پر پلٹنے کے بعد اس کو ایک سائٹ سے یوں تھوڑا سا اندر کی طرف کروں گی اور اس کی بلکل کنارے پر ایک سلائی لگاؤں گی تھوڑا سا مشین کا جو ایک پیر ہوتا ہے اتنا سا فاصلہ چھوڑ کے لگاؤں گی یہاں سے ہاتھ کی مدد سے ساتھ ساتھ اس کو فرل کو بٹھاتی جاؤں گی نیچے سے جو ہماری فراک ہے اس کو اچھے طرح سے اندر کی طرف کروں گی فرل کو ساتھ ساتھ ہاتھ کی مدد سے بٹھاتی جاؤں گی اور پھر اس کے کنارے پر ایک سلائی لگاؤں گی بہت زیادہ کنارے پر نہیں لگا رہی اور اب یہ جو سلیوز ہیں یہ بھی میں نے سیم اسری کے سے تیار کر لی ہیں اس طرح کی سلیوز میں نے کئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں تیار کرنے کی طریقہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو سلیوز کو آر مول کے ساتھ سیمپل طریقے سے سٹیچ کر لوں گی سلیوز کو آپ سینٹر میں سے بھی لگا سکتی ہیں اور ایک کنارے سے بھی میرمیٹ اگر برابر کی ہوئی ہو تو آپ ایک کنارے سے لگائیں گی تب بھی برابر لگ جائیں گی اگر یہاں سے سلیوز اٹیچ کرتے وقت تھوڑی سلیوز زیادہ ہو جائے تو آپ شالڈر کے اوپر پلیٹ ڈال سکتی ہیں اب میں اس کی فٹنگ کی سلیوز لگا لیتی ہوں جلدی سے جس حساب سے میں نے کٹنگ کی تھی اس حساب سے اس کی میں فٹنگ کی سلیوز لگا لوں گی بہت ادھا فٹنگ میں میں نے اس فروک کو نہیں رکھا تھوڑی لوس سی ہے آپ چاہیں تو اس کو فٹنگ میں بھی رکھ سکتی ہیں اپنی بیبی کی ہیرث کے حساب سے اس کی فٹنگ کی سلیوز لگا سکتی ہیں میں یہاں سے نورمل ہلکی سی فٹنگ کروں گی ہاف انچ تک اور پھر بالکل اس کو سیدھا نیچے کی طرف لے جاؤں گی اور یہ فٹنگ کی سلیوز دونوں سائیڈوں پر لگانے کے بعد نیچے والا جو گیرہ ہے اس کی میں فولڈنگ کروں گی باریک سی ہی فولڈنگ کروں گی نورمل سی اور فرنٹ اور بیک سائیڈ کا کیونکہ گیرہ ایک ہی ہے تو پورے گیرے کی اوپر میں اس لیے کے سر فولڈنگ کروں گی اور پھر بعد میں یہ جو لیس میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی اس لیس کو میں فرنٹ سائیڈ کے گیرے پر لگا لوں گی یہ لیس دونوں سائیڈوں کے گیرے پر پوری نہیں آئے گی اس لیے میں صرف فرنٹ سائیڈ پر لگا رہی ہوں تو فرنٹ سائیڈ کا جو گیرہ ہے اس پر لیس لگانے کے بعد اس کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کو میں ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں سوی داگے کی مدد سے میں نے یہاں پرز اٹیج کرنے جہاں پہ یہ پلیٹس ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ان دونوں پلیٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے ان کے سنٹر میں ایک پرز اٹیج کروں گی اس طریقے سے دو تین دفعہ اس کو پکا کروں گی اچھے طریقے سے تاکہ یہ دونے کے بعد بیبی کے پہننے کے بعد یہ یہاں سے جو موتی ہے نکل نہ جائے ان کو اچھے طریقے سے یہاں پہ سٹیج کر لوں گی تو یہ نیچے والی حصے میں سبی پلیٹس جو ہیں دو دو آپس میں جو میچ کر رہی ہیں ان کو جوڑتے ہوئے میں ایک ایک پر اٹیج کر لوں گی سمپل اسی طریقے سے سارے پرز میں اٹیج کر لی ہیں اب ان پلیٹس کا سینٹر کر لیتی ہوں 3 انچز اس کا سینٹر بن رہا ہے تو سبی جو میری پلیٹس ہیں ان کا سینٹر یہاں پہ کر لیتی ہوں یہاں نشان لگا کے 3 انچز پہ اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ پلیٹس کو اپوزٹ پلیٹس کو اٹھانا ہے ایک یہ پلیٹ اٹھانی ہے اور ایک دوسرے نمبر والی اور ان کو آپس میں اس پر کے ساتھ اس طریقے سے ملا لینا ہے یہاں پہ اس پر کو اچھے طریقے سے پکا کروں گی اور سیم یہی طریقہ آگے والی پلیٹس کے ساتھ بھی کروں گی اور یہاں پہ میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا فروگ بن کے تیار ہو گیا ہے گیرہ بھی ماشیلہ سے کافی کھلا بن گیا جتنا میرے پاس عرض تھا اس پورے عرض کی میں نے فروگ بنائی ہے اور ایک سیکوینس کے ساتھ یہ فروگ بن گیا ہے اوپر سے اس کی جو ڈیزائننگ ہے یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے بیبیز کے ساتھ پہنا ہوا یہ فروگ بہت پیارا لگتا ہے پیٹی بھی چھوٹی سی میں نے بنائی ہے جس کے ساتھ یہ نیچے والا جو ڈیزائننگ پیس ہے یہ بھی اٹیچ ہو گیا ہے اور نیک کیو پر جو فرل لگائی ہے یہ بھی پیاری لگ رہی ہے بیبیز کے ساتھ پیانی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے اوورال اگر اس ڈریس کو دیکھیں تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی آج کا یہ فروگ کا ڈیزائن فروگ کا ڈیزائن ضرور سند آئے گا تو فرنز کیسے لگا ہے آپ کو آج کا یہ فروگ کا ڈیزائن آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے سند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر ابھی تک نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید نئے نئے ویڈیوز نئے نئے آئیڈیاز دیشنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ویزٹ کریں میں نے اپنے چینل پر اس طرح کی نئے نئے آئیڈیاز شیئر کی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پرس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ریزائنگ سے نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ساتھی آپ مجھے فیس بک پر بھی ضرور فولو کیا کریں اپنا حیر رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ